موسیقی نمشکار سنسار میں لگ بھگ سبھی جگہ مہلا اور پرش شراب کا سیون کرتے ہیں اور یہ ایک سامانیسی بات ہے لیکن اگر کوئی مست خرونسی نیمادہ جسے کالی بوری سے باہر صرف آنکھیں نکالنے کی اجازت ہو وہ دارو پی کر بوری سے باہر آ جائے اور انمکت آچرڑ کرنے لگے تو مست خرونس کی ساری پولپٹی سلوار کے ناڑے کے ساتھ جھٹکے سے کھل جاتی ہے ایسا ہی ایک درش پاکستان کے ایک پولیس تھانے سے سامنے آیا جہاں ایک مست خرونسی نیمادہ نے دارو کے نشے میں مدھوش ہو کر پاکستان پولیس اور مست خر دونوں کی پہلے سے نیلام عجت کو پھر سے نیلام کر دیا کچھ بھی نہیں کرتا ہے جانا پڑے گا پیچھ آنو ہاں پکڑ گینی لائے میں خود آئی تھی کپلین لکھوانے جی میرے پیسے چوڑی ہوگے ہیں ہیل پارک سے کٹھ بھی نہیں کرتا ہے میرے پیسے چوڑی کے لئے اس سانے میں مجھے آنا پڑا ہے کہ کچھ کنجا لوگ پلیس پلیس بھی لوٹ کے لے گے ہیں مجھے تو آپ کے موں سے شراب کی جو بدبو آرہی ہے ہاں وہ میں پیتی ہوں بنداز پیتی ہوں کیا پیتی ہیں جو بھی پیتی ہوں اللہ کا شکر ہے جو پیتی ہوں تو شراب آپ کی موں سے بدبو آرہی ہے ہاں تو پیتی ہوں کسی کا لے کے پیتی ہوں سبا خان ہوں میں سبا کب سے پی رہی ہے آپ میں اپنے بچپن سے پی رہی ہے وہ میرے husband کی ڈیت ہو گی تھی اس لیے بچپن میں ہی ہو گئی تھی نہیں تو پھر آپ نے کہا نا میں بچپن سے پی رہی ہوں تو شادی شکا ہوں پندرہ سال میں یہ آپ لوگ کو چھوڑ دیئے نہیں رہا نہیں ہے تو میرے پیچھے ہی بڑھ گئے ہیں ہاں تو چھوڑ دیئے نہیں رہا آپ کو ان کی میں پکڑواتی ہوں اگر یہ نیوز نہیں ہے وہاں پہ ٹی وی پہ میں بولتی ہوں آج کھلا پولیس والے نہ اپنے باپ کی بنتے ہیں پولیس والے باپ صرف پیسے کے پجاری ہوتے ہیں یہ سبا خان کہہ رہی ہے آج موسیقی 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 زرداری کو ابھی کمپلین کروں گی آصف زرداری کون ہے آپ کا بھٹو کو جان دے آپ زرداری کون ہے آپ کا بین ازیر بھٹو کو جان دے آپ زرداری کون ہے آپ مستخر ونشنی دگیاں کہنے کو تو کالی بوری میں رہتی ہیں لیکن یہ کالی بوری ہی وہ آورن ہے جس کے بھیتر ایک مست خرونشنی اپنی خودائی کی دکان کو چھپانے کے ساتھ ساتھ اپنے گستی تتو کو بھی ڈھک کر چھپانے کے پریاس کرتی ہے پر جیسے ہی وہ گست پر نکلتی ہے تو وہ کالی بوری کے آورن کو چھوڑ دیتی ہے اور سب سے درد لاتھی کی کبھی نہ ختم ہونے والی تلاش میں روزانہ پتا ہی نہیں کتنی لاتھیوں پر یہ سوچ کر چڑتی اور اترتی رہتی ہے کہ ایک دن کوئی سدرد لاتھی اس کا رشاو روک دے گی پر وہ پگلی نہیں جانتی کہ لاتھی کی ہر ٹھوکر رشاو کو بڑھاتی ہے نہ کی روکتی ہے اگر آپ نے بھی کالی بوری چھوڑ کر لاتھیوں کی دردتا ناپتی کسی مست خرونشی دکی کے درشنوں کا سو بھاگے پرابت کیا ہے تو آپ بھی کمنٹ بوکس میں اپنے انبھو اوشت شازہ کریں مست خرونش سمبندی اسی طرح کی جھومتی دگیوں سے برپور منورنجک روچک اور گیانوردک جانکاری کے لیے آپ اپنے اس چینل سے جڑے رہیں اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے سب کو رام رام